سلام علیکم بڑے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق ٹین کلاس کا میتھمیٹکس اس کا چپٹر نمبر 3 ویرییشنز اور اس کی ایکسرسائز نمبر 3.6 آج ہم اس لیکچر میں سالو کریں گے بڑا تین کلاس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر 36 ہے اس سے پیچھے لیکچر کے اندر ہم نے 3.5 اکسرسائز کو کمپلیٹ کیا اگر بھی دوست ہمیں یہی سے جوائن کر رہا ہے تو اس سے بٹا ایک گزارش ہے کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا اگر وہ ان تمام لیکچرز کو جو اس سے پیچھے اس لیبس کے تمام ہو چکے ہیں ان کو اگر ایک نظر دیکھیں تو اس کو آن ورڈ تمام لیکچرز کی بہخوبی سمجھائیں گی سو بٹا لیکچرز شروع کرتے ہیں دیکھیں تو اگر کرنے سے پہلے دیکھیں گے تو وائٹ بوٹ پر لکھا آپ کے لیے ہر ورڈ کلیر ہے لیکن اگر کچھ ویڈیو بلک نظر آ رہی ہے تو آپ کے موائل کے اوپر رائٹ کارنر پر 3 لٹ کی آپشن ہے وہاں سے آپ اپنی ویڈیو قوالیٹی 360, 480 یا 720 پر کریں گے تو وائٹ بوٹ پر لکھا آپ کو ہر ورڈ کلیر نظر آئے گا بوڑ کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بٹا یہ آپ کی 3.4 اکسرسائز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے بھی ایک لانگ قویسٹن جو ہے وہ ضرور آتا ہے لانگ قویسٹن کو آنے کا مقصد کیا اس میں ہے اور کون سا اس میں ہے رول اپلائی کیا جاتا ہے اس میں آپ کو جو پچھلی اکسرسائز کیا کیے ہم نے 3.4 اس کے اندر تو ہم نے کمپوننٹو دیویڈنڈو تھیورم اپلائی کیا سیم وہ بھی کچھ اسی طرح کے قویسٹنز تھے لیکن اگر ان قویسٹنز کے اندر ان قویسٹنز کے اندر آپ کو کمپوننٹو دیویڈنڈو کی بجائے آپ سے ڈیماند کی جائے گی کہ بائی یوزنگ کیز میتھرڈ یعنی کی کا میتھرڈ اپلائی کر کے آپ ان ایکویشنز کو سول کریں کیا یہ لیفٹ آنڈ سائیڈ برابر رائیڈ کی ہے یا نہیں اب کیے میتھرڈ کون سا ہے بیٹا تو کئی میتھرڈ کو آپ نے فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پر دیکھیں ایک پارٹس ہیں ایک دوسرے کے ایکویل ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو فور اے مائنس نائن بی فور اے پلس نائن بی ادھر فور اے بی ہے اور ادھر سی اور ڈی ہے یہ نہیں یہ دونوں ویلیوز تو سیم نہیں ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ ویریبل پائے جا رہے ہیں نمبر اگر سیم ہے لیکن نمبر کو تو نہیں نہ دیکھنا آپ پوری ویلیو کو دیکھیں کیا یہ دونوں آپس میں ایکویل ہیں اب کیے میتھرڈ کیا ہوگا آپ نے ہر پیشنز کے اندر یہی میتھرڈ اپلائی کرنا ہے جو میں یہاں پر اپلائی کروں گا دیکھیں اے ریشو بی ہے کومہ سی ریشو ڈی ہے ان دونوں کو میں کیے کے ایکویل رکھ لیتا ہوں دیکھیں اس کو ہم اے اور بی کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایکویل تو کیے رکھ لیا سی اور ڈی کو بھی کیے کے ایکویل رکھ لیا ہر پیشن میں بٹا اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے اگر تو آپ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کیے اس میتھرڈ اپلائی کر کے آپ ان کو سولڈ کریں سو یہاں پر دیکھیں آپ نے اے کی ویلی اور سی کی ویلی نکال لینی ہے اے اس ایکوال ٹو بی کے کے آجے گا اور سی اس ایکوال ٹو یہ ڈی ادھر جائے گا سو ڈی کے ہو جائے گا اب آپ اس پوری ایکویشن کو لکھیں اور جہاں پر اے آپ کو نظر آئے وہاں پر بی کے پوٹ کرتے جائیں یہاں پر سی ہو وہاں پر ڈی کے پوٹ کرتے جائیں یہ آپ کا کیے مہتر ہے یعنی یہ میں دوبارہ سے لکھ رہا ہوں تو دیکھیں یہ تو میں نے جسٹ ویلی لکھی اب میں ان کے اندر یہ اے اور سی کی ویلی لگاتا ہوں دیکھیں یہاں اے لکھا ہوا ہے سو میں لکھ لیتا ہوں اسے کہ فور انٹو اے کی جگہ بی کے لکھ رہتے ہیں مائنس نائن بی ڈیوائیڈ بائی فور انٹو بی کے بی کے پلس نائن بی ایکوال ٹو ادھر سی کی جگہ آپ نے پیٹا دی کے لکھنے فور انٹو ڈی کے مائنس نائن بی ڈیوائیڈ بائی فور ڈی کے پلس نائن ڈی اب اگر آپ دیکھیں اوپر رہا ہے تو دونوں کے اندر جو اگر کھلتا ہے تو فور بی کے بنے گا اگر ہم یہیں سے بریکٹ کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ کون سا اس میں سکیر آ رہا ہے جو سکیر لگائیں گے اب اگر دیکھیں ایک جسٹ میں نے یہ ویلیو پوٹ کی ہے سو اب دونوں میں اگر آپ چیک کرتے ہیں کہ کون سی ویلیو جو ہے وہ دونوں میں سے کامن ہے ان دونوں میں چیک کریں سو بی کامن آ رہا ہے اندر آپ کے پاس آجے گا فور کے مائنس نائن جبکہ نیچے دیکھیں گے نیچے سے بھی آپ کا بی کامن آجے گا اندر فور کے پلس نائن ہو جائے گا جبکہ رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ آئیں گے سو یہاں سے دیکھیں گے سو ڈی کامن اندر سے فور کے مائنس نائن ڈیوائیڈ بائر دیکھیں تو ڈی کامن اندر آپ کے پاس آجے گا فور کے مائنس نائن یہ ڈی ڈی سے کینسل یہاں سے بی بی سے کینسل سو 4K minus 9 over 4K plus 9 equal to 4K minus 9 divided by 4K plus 9 سو میٹھا چیک کریں لیفٹ آنڈ سائیڈ برابر آگئی آپ کی رائٹ آنڈ سائیڈ کے چیک کریں آپ دونوں یہ برابر ہو گئی ہیں سو یہ آپ تا کیئرز بیٹھڈا جو آپ نے ان کوئیسٹن میں ہر کوئیسٹن میں اپلائی کر کے کچھ اس طرح سے آپ نے اس کی لیفٹ آنڈ سائیڈ برابر رائٹ آنڈ سائیڈ کے کرنی ہے کوئیسٹن نمبر 2 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ یہ کام ہر کسی میں لکھیں گے A ratio B یعنی A over B equal to K C ratio D یعنی C over D equal to K یہاں سے A is equal to BK کے آج جگہ اور C is equal to BK کے آج جگہ جیسے ہی آپ یہ values بنا لیں گے آپ نے اس equation کے اندر اسے put کر دینا یعنی 6A minus 5B divided by 6A plus 5B 6C minus 5B divided by 6A plus 5B اب اس میں values لگائیں یعنی A کی اور C کی اگر value لگاتے ہیں سو بیٹا دیکھیں 6 into A A ہمارے پاس BK کے ہوگا minus 5B as it is آپ دیکھیں یہ bracket لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر تو اس میں بیٹا square پایا جائے تو پھر آپ نے اس کے bracket لگانی ہے اب سمپل A کی جگہ value لگا رہے ہیں سو میں اس لئے bracket نہیں لکھ رہا ہوں اس لئے آپ سمجھ جائے کہ جسٹ A کی جگہ B کے لکھتا جا رہا ہوں سیم آپ کا پچھلے question کی طرح ہے اور یہ DK کے برافر ہے C is equal to DK minus 5D divided by 6DK plus 5D آپ اگر دیکھیں ان دونوں میں سے بیٹا B common ہے اندر آپ کے پاس 6K minus 5 آجے گا نیچے چیک کریں سو نیچے بھی B common ہے سو 6K plus 5 آجے گا right side پہ جائیں گے سو D common اندر آپ کے پاس 6K minus 5 divided by D common اندر آجے گا 6K plus 5 سو D D سے cancel ادھر سے B cancel سو 6K minus 5 6K plus 5 ادھر دیکھیں تو 6K minus 5 over 6K plus 5 یعنی left hand side برابر آگئی یہاں سے بھی right hand side کے proved ہو گیا یعنی یہ بھی question ہمارا solve who has question 2 question 3 میں دیکھیں تو left hand side برابر right کے اس میں بھی آپ نے کرنا ہے یعنی A over B ہے right hand side پہ دیکھیں تو اندر اٹ کے ساتھ value آ رہی ہے تو بڑا پریشان نہیں ہونا جسٹ آپ نے یہ values جو دی گئی ہیں وہ apply کر کے دیکھیں کیا answer آتا ہے A ratio B A over B لکھ لیا equal to K کاما C ratio D equal to C over ratio D کو ہم نے لکھ لیا C by D equal to K اب یہاں سے آپ A کی value بنالیں B K کے آجے گا and C is equal to D K کے آجے گا پھر کیا کریں گے دیکھیں آپ کے پاس یہ A اوپر پڑا B divide ہو رہا ہے B اس طرف جائے گا so multiply ہو جائے گا K سے اب آپ اس میں value لگائیں دیں میرے پاس جو equation ہے وہ یہ under root A square plus C square A square B square plus D square اب دیکھیں A کے B کے left hand side پہ B کی value put اور دیکھیں B B سے cut کے آپ کے پاس left hand side پہ just K آ رہا right hand side پہ بھی یہ ہی آنا چاہیے تو چیک کرتے ہیں دیکھیں کی value B K اب دیکھیں تو B K کا square آگیا اب bracket لگائیں اس کو C K that is equal to D K کا square آجے گا اور نیچے دیکھیں تو B square plus D square اور اوپر under root as it is اس کو آپ solve کرنے کی کوش کریں دیکھیں یہ ہو جائے گا B K K K square plus D K K square divided by B square plus D square اوپر under root as it is دونوں میں چیک کریں تو K square common آرہا دونوں میں اوپر ہونے نمبر سے یعنی numerator میں چیک کریں تو K square common ہے اندر آپ کے پاس آجے گا B square plus D square so بیٹا نیچے کی ہے B square plus D square as it is یہ دونوں نمبر تو cancel ہوگئے یعنی اوپر ورہ نیچے سے باقی ہمارے پاس K square آیا اس کا under root اس سے cancel so یہ equal to K کے آگیا یعنی left hand side پر B K ہی تھا so یہاں سے K آگیا آپ کے پاس right hand side پر B K آگیا so left hand side b right hand side کے hence آپ نے یہ proof کر دیا کہ left hand side b right hand side کے so یہاں پر question 1 کا جو 3 part complete ہوئے اس کے ساتھ ہم اس کے بقی parts دیکھتے ہیں سو اس کے ساتھ question number 4 اور 5 اچھا ان questions کو اکے بک کے back side کے کرنی ہوگی یعنی اگر آپ left hand side right کے آ رہی ہے تو آپ کا answer ٹھیک ہے otherwise آپ کا answer جو کو لکھ رہتے ہیں equal to k اور c اور d کو b equal to k کے لکھ لیتے a is equal to b k آج c is equal to d k کے آج گا اب اگر دیکھیں میں نے اس value کو a ratio b کو a اور b کی form میں لکھ لئے ہے سو اب یہاں پر خیال کریں تو a 6 پلس c کی پاور 6 اور ratio کے بعد آرہی ہے اس کو آپ اس ہی کے نیچے لکھ دیں d k power 6 تو equality کے دوسری سائد پر دیکھیں so a k power 3 ہے اور c k power 3 divided by ratio اس کے بعد ہے so وہ value آپ نیچے لکھ دیں کچھ اس طرح سے آپ کے یہ دونوں values بن جائیں اب آپ اس میں values لگائیں so a is equal to b k ka cube plus c that is equal to d k ka so cube نہیں ہے یہاں پر power 6 ہے so ادھر 6 لگا دیں نیچے دیکھیں so b کی power 6 plus d کی power 6 as it is ادھر دیکھیں تو a is equal to b k k power 3 so d k k k power b 3 لگ دیکھیں a ki power b k c z equal to d k power b k 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 iğ p k k k k k k k k k d بئی کی پاور سکس پلاس ڈ کی پاور سکس یہ دونوں کینسل تو یہاں سے ب کی پاور کی کی پاور سکس باہر آجائے گا یہاں پر خیال کریں تو دیکھیں کہ کی پاور تھری کی پاور سکس ہوجائے گا کیونکہ بیسس جب ورق ہوتی ہیں پاور بیٹا ڈی پاور بیسس ہو اٹ دیvik نیچے بھی بی کی پاور 3 ہے بی کی پاور 3 ہے سو بڑا دونوں یہ کینسل ہو جائیں گے بی بی سے بی بی سے یہاں پر بھی کینسل ہو گیا سو باقی کے کی پاور 6 سو لیفٹ آنڈ سائیڈ یہاں سے بھی ہماری رائٹ آنڈ سائیڈ کے برابر آ چکی ہے کے کی پاور 6 ادھر سے بھی کے پاور 6 آگئی ہے یہ بھی سیم اسی کی پیٹرن کا کوئیشن ہے سب سے پہلے آپ اس میں بھی لکھیں اے ریشو بی کاما سی ریشو ڈی اے اور بی کی فارمیل لکھ لیا ایکول ٹو ک اور سی اور ڈی کو بھی آپ نے ایکول ٹو ک کے رکھ لیا سو یہاں سے اے کا انسر آپ کے پاس بی کے آجے گا سی کا انسر بی کے آجے گا سو پوٹ کریں اس میں ویلیوز لیکن ویلیوز پوٹ کرنے سے پہلے دیکھیں میرا یہ ریشو سے پہلے ہے یہ ریشو کے بعد ہے ریشو تو ہم ان کو بھی ڈیویجن فارمیل لکھ سکتے ہیں یعنی پی انٹو اے پلس بی پلس کیو بی یہ اوپر لکھ لی کیونکہ دیکھیں ریشو سے پیچھے پیچھے ویلیو جتنی بھی ہوگی وہ اوپر لکھ جائے گی ریشو کے بعد جو آئے گی وہ ویلیو آپ نیچے لکھ لیں اس کے سی پلس بی پلس کیو بی ایکول ٹو اے اور سی لکھ لیا دیکھیں نا اے ریشو سی ہے سو ہم نے اس کی رائٹ اینڈ سائٹ کو کیا مینچن کر لیا جسٹ اے ڈیوائیڈ بائی سی کے اب آپ ان میں ویلیو کوٹ کریں ذرا دیکھیں پی انٹو اے کی جگہ لکھتی ہے بی کے پلس بی پلس کیو بی ایز ایز نیچے لکھیں تو بٹا پی انٹو ڈی کے پلس ڈی پلس کیو ڈی یہ لکھ لیا یہاں رائٹ اینڈ سائٹ پہ ہیں تو بی کے اور ڈی کے کیا جو ہے کے کے سے کینسل سو بی اور ڈی تو ہماری رائٹ اینڈ سائٹ سالو ہو گئی یعنی یہاں سے یہاں سے پتہ چل گیا کہ رائٹ اینڈ سائٹ سے تو بی اور ڈی آ رہا ہے لیف سائٹ پر چیک کریں تو کیا آتا ہے اب اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے آپ اس کو اندر ملٹی پلائی کرتے ہیں پلس پی بی یعنی یہ پی کو دونوں کے ساتھ اندر ملٹی پلائی کیا یہ آگیا پلس کیو بی ایز نیچے بھی آپ پی کو اندر ملٹی پلائی کرتے ہیں پی ڈی کے پلس پی ڈی پلس کیو ڈی سو بیٹا سب میں دیکھیں یہاں پر بھی بی یہ بھی بی سو بی آپ سب میں کومن لے لیں اندر یہاں سے پی کے آجے گا پلس یہاں سے پی جسٹ آجے گا اور یہاں سے کیو آجے گا نیچے سے دیکھیں تو یہاں سے آپ کے پاس جسٹ ڈی کومن آرہا سب میں یہ دیکھیں ڈی یہ ڈی پایا جا رہا سب میں تو ڈی کومن لے لیا نیچے بھی آپ کے پاس پی کے پلس پی پلس کیو آپ کے پاس نیچے بھی آجے گا دیکھیں دونوں کینسل ہو جب اوپر بھر ہے نیچے سو بی نورD آپ کے پاس لیفٹ سائید پر بھی آگیا رائٹھ سائید پر بھی بی آورD this one سو لیفٹ سائید پر بھی ہمارے پاس بی آورD آپ کی لیفٹ سائید سائید برابر آگئی ہے رائٹ ہینڈ سائید کے سو بھٹا یہاں پر بھی آپ کا قیون نور 5 کمپلیٹ ہوا سو اس ہی کے ساتھ ہم اس کے ریمیننگ پارٹس دیکھتے ہیں سو بھٹا اس ہی کے ساتھ اس کے لاست دو پارٹ question number six اور question number seven یہ دونوں آپ کے important part ہیں لہذا ان کو mark کریں دو part یہ ہو گئے اور question number two کے بھی تقریباً تین part اور وہ تینوں کے تینوں ہی important ہے سو یہاں پر بھی دیکھیں وہی آپ نے rule apply کرنا ہے یعنی کہ ایک method کے مطابق آپ نے اس سے بھی solve کرنا ہے اس سے پچھلا question جو تھا اس میں تو single single value تھی سو اس کو ہم نے division form میں لکھ لیا لیکن یہاں پر دیکھیں یہ single value لیکن یہ ratio میں لکھیں تو آگے والی value بیٹا division form میں ہے آپ اس کو یہاں سے بھی اس کی value اس میں put کر کے solve کر سکتے ہیں لیکن وہ کیسے کرنا ہے یعنی سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں a ratio b,c ratio d a over b equal to k c over d equal to k so a is equal to b k k c is equal to d k کے ہمارے پاس value آگئی یہی پوری value لکھتے ہیں یہاں پر a ratio a square plus b square ratio a cube over a plus b equal to equality کے دوسری سائٹ پر دیکھیں تو c square plus d square ratio c cube over c plus d آگے یہ تو جسٹ میں نے value لکھی ہے اب اس میں value apply کریں دیکھیں a کے ہے bk کے ہے so bk کا square plus b square as it is ratio a is equal to bk کا cube so نیچے a کی جگہ bk plus b یعنی جہاں پر مجھے اے نظر آرے لیفت سائٹ پر میں نے وہاں پر اس کی value bk پوٹ کر دی ہے یہاں پر آپ ڈی کے پوٹ کریں گے so ڈی کے کا سکوئر plus ڈی کا سکوئر ریشو ڈی کے کا q divided by c c that is equal to ڈی کے پلاس ڈی ہے اچھا رہا خیال کرنے آپ نے کہ کہیں بھی چاہے وہ division form میں ہے چاہے numerator میں چاہے denominator میں ہو اور اس کا ساتھ square ہو یہ نہیں کرنا کہ c یہاں value put کر دی c کی value یہاں c کی value نئے put کریں گے وہ denominator میں آپ نے جہاں پر بھی c نظر آئے آپ نے c اور a جہاں نظر آئے آپ نے اس کی value put کر دینی ہے اب آپ اس کی value کو ذرا کھولیں دیکھیں یہ جگہ b square k square so یہ b square as it is یہاں پر b کا cube k کا cube divided by b دونوں میں دیکھیں تو common آ رہا ہے so common لے لیں گے اندر آپ کے پاس k plus one آ جائے گا ساتھ ساتھ جو کام آپ کا نظر آتا جائے وہاں سے آپ کرتے جائیں اسے یہاں پر دیکھیں تو d square k square plus d square ہو جائے گا ratio d cube k cube divided by bk بلکہ یہاں سے بھی آپ d common لے لیں اندر آپ کے پاس k plus one آ جائے گا اب بیٹھے دیکھیں تو ان دونوں میں سے b common آ رہا ہے یعنی b square so b square common اندر آ جائے گا k square plus one دیکھیں b square میں نے common لے لی ہے k square آ گیا اور b b سے cancel ہو جائے گا وان آ جائے گا ratio یہاں پر درہ خیال کریں اوپر b ki power 3 ہے اور k ki power 3 ہے اگر یہ دیکھیں نیچے والا b جو ہے اوپر والے سے cancel ہو سو باقی بٹا 2 رہ جائے گا b ki power 2 3 ہے نا ایک اوپر جائے گی مائنس ہو جائے گی سو b ki power 2 k ki power 3 divided by k plus one باقی رہ جائے گا یہ والی رہی ہے right side پر b وہی کام یعنی d square common اندر آپ کے پاس k square plus one باقی بچ گیا ratio دونوں میں دیکھیں یہ والا d اس square cube سے کٹ کے باقی square رہ جائے گا یعنی d square k کا cube divided by k plus one باقی رہ جائے گا اب آپ ذرا دیکھیں تو یہ value کے نیچے یہ value ہے یعنی division میں ہونا یہ value جو ratio کے بعد آئے گی وہ اس کے نیچے لکھ جائے گی لیکن اگر دیکھیں تو یہ تو پہلے ہی division form میں ہے مطلب ایک عام یہ value لکھیں کہ a اور b ہے ٹھیک سوری c ratio a اور b کچھ اسی طرح سے یہ value پڑی ہے اگر ہم اسے لکھیں تو لکھیں گے a اور b سو یہ اگر جب پلٹ جائے گی سو کیا ہم یا ایسے ہی آپ لکھیں کہ یہ divide ہو رہی ہے a b ریشو کو ہم division form میں بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو multiplication میں change کیا سو b اوپر چلا جائے گا a آپ کا نیچے آ جائے گا یہ کام آپ نے یہاں پر apply کرنا دونوں کے اوپر یعنی دیکھیں b square into k square plus one multiply یعنی ڈائریکٹ آپ اسے یہ کام دیکھیں ڈیوائیڈ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ number so multiplication میں change کریں گے k plus one اوپر آ جائے گا b square into sorry b square k کا q نیچے value آ جائے گی so right hand side پر دیکھیں so یہاں پر بھی same وہی کام b square into k square plus one multiplication ریشو کو multiplication میں change کیا یعنی ratio division کو show کرتی ہے جیسے ہی multiplication میں اسے change کریں گے آگے والا number جو ہو یعنی value جو ہو پلٹ جائے گی k plus one اوپر چلا جائے گا اور d square k کا q value نیچے آ جائے گی یہ خیال کریں تو یہ دونوں numbers یہ اور یہ دونوں number multiply ہو رہے ہیں so اگرنا یہ d square کو اس d square سے cancel کر دوں اور d square کو اس b square سے cancel کر دوں باقی جو بچ رہے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں یہاں سے k square plus one into باقی میرے پاس اوپر جو value بچ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے اور نیچے دیکھیں تو k کا q آ رہا ہے right hand side پر چلیں so k کا square plus one into k plus one divided by k کا q باقی بچ رہا ہے so check کریں left hand side برابر right hand side کی آ رہی گئی so یہی تو میں نے proof کرنا تھا کہ اس میں left hand side برابر right hand side کی آئے so بڑا یہ تھوڑا سا process اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو کر لیں گے same اسی pattern سے یہ آپ کا last question ہے question number one کا یہاں پر بھی آپ وہی رہی رہی ریشو بنائے ذرا a ratio b a over b equal to k کے ہے c ratio d equal to k یہ چلیں ایدھر نہیں تو ایدھر دیٹھنے c over d equal to k so a is equal to b k کے آ جائے گا c is equal to b k کے آ جائے گا so ساری equation میں آپ جہاں پر a اور c نظر آتا ہے آپ اس کی value لگاتے جائیں so دیکھیں a over a minus b ratio a plus b over a c over c minus d ratio c plus d over d یہ تو میں نے just value لکھی ہے اب اس میں آپ value apply کریں دیکھیں is equal to b k کے ہے over b k minus b ratio b k plus b divided by b k کے جہاں پر بھی آپ کو a نظر آئے آپ نے وہاں پر value put کر دنی ہے so یہ right hand side پر d k put کر دیں گے c کی جگہ so d k minus d ratio d k plus d divided by d k کے آگے b k as it is نیچے سے چیک کریں so b common اندر آپ کے پاس k minus 1 آ جائے گا ratio دونوں میں b common k plus 1 اندر آ جائے گا اور نیچے دیکھیں تو b k آپ کے پاس آ رہا ہے right hand side d k as it is نیچے سے d common اندر آپ کے پاس k minus 1 ratio to اندر آپ کے پاس کنیا Doc than d common win unintention خیال کریں گے کہ یہ b b سے cancel یہاں پر بھی یہ کی rally یہ reducing یہ ورہ d b cancel سو باقی کیا بچہ ہے K over K minus 1 یہ ریشو ہے ریشو دیویجن کو شو کر رہی ہے سو اسے ہم ملٹیپلیکیشن میں جب چینج کریں گے سو K اوپر آجے گا اور K plus 1 نیچے آجے گا یعنی یہ ویلیو ہم پلٹ دیں گے سو یہاں پر بھی دیکھیں سو K over K minus 1 ملٹیپلیکیشن میں ریشو کو چینج کریں گے سو K اوپر K plus 1 نیچے آجے گا سو بھٹا کینسلیشن تو کچھ بھی نہیں ہو رہی سو اوپر والے کو اوپر سے آپ ملٹیپلیکی کر دیں نیچے دیکھیں تو A minus B A plus B سو میں لکھ سکتا ہوں K A کا سکویر minus 1 اگر آپ یہ دونوں ویلیوز بھی لکھ دیں تو بھی غلط نہیں ہے لیکن یہ شارٹ کٹ میں آپ نے ان دونوں کا فارمولای لکھ دی ہے سو ویلنگ گوڑ یہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں K K A کا سکویر ہو جگہ سو ٹیچے یہاں پر B فارمولا بنا ہوئے A minus B A plus B سو ہم نے اس کو A plus square minus B کا سکویر لکھ دی ہے سو اس میں بھی دیکھیں سو left hand side جو آپ کی آئی ہے وہ right hand side کے بالکل accurate برابر آ رہی ہے سو یہاں پر بیٹا جی آپ کا question number 1 جو ہے وہ complete ہوا میں امید کروں گا کہ آپ نے اس کو دل لگا کر سیکھا ہوگا سو اسی کے ساتھ ہم اس کا question number 2 دیکھتے ہیں سو بیٹا جی اسی کے ساتھ 3.6 کا question number 2 question number 2 کے 3 parts ہیں بٹا اور تینوں کے تینوں ہی important ہیں مت ایک بھی part کو چھوڑنا یہاں سے اس میں سے یہ part third جو ہے یہ long میں اکثر دیکھا جاتا ہے اس کو بھی دیکھیں یہ بھی part دیکھا جاتا ہے اکثر یہ بھی آیا ہوا ہے تینوں میں سے کوئی نہ کوئی part ضرور آتا ہے سو یہاں پر دیکھیں میں نے کیا لکھا کیا ہے کہ if A over B, C over B اور E over F تینوں اگرو سے equal ہیں then show that کہ ان کو بھی آپ find کریں کہ کیا یہ بھی دونوں آپس میں equal ہیں میں نے ان سب کی value یعنی A over B کو equal to K رکھ لیا C over D کو بھی equal to K C اور E over F کو بھی equal to K کے رکھا یہاں سے A کی value B کے آگی C کی value D کے آگی E کی value F کے آگی یہ یہاں پر بھی process یہاں پر بھی process آپ ایک جیسا ہی کریں گے اب آپ یہی values جو ہے A, B, A, C اور E کی value دونوں سائنوں پر لگائیں تو دیکھیں A over B یہ میرے پاس left side right side میں ہے under root A square plus C square plus E square divided by B square plus D square plus F square بڑا انتہائی simple question مت سوچیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا دیکھیں B کے A کی value ہے نیچے B ہے As it is B, B سے cancel سو آپ کا K left side پر answer آ چکا ہے right hand side پر دیکھیں تو A کی value ہے B, K کا square یعنی A کا square debt is equal to B, K کا square اور جگہ سو C کی value دیکھیں C is equal to D, K کی ہے اس کا square کر دیں اور E جو ہے وہ F, K کا square کر دیں نیچے بٹا B کا square D کا square F کا square لکھ دیا اور اوپر سب کا under root لگا دی سوکیر کھونے ذرا B square K square plus D square K square plus F square K square division میں B square D square plus F square اور under root یہاں پر بھی اوپر لگا دیا ایسے سب میں دیکھیں تو K square common آ رہا سو اگر K square common ہے سو اندر آپ کے پاس B D square F square آ جائے گا اور نیچے دیکھیں تو B square B square F square پایا جا رہا ہے اور اوپر under root as it is یہ پوری value cancel so K square so K square cancels under root سے واپس K آپ کے پاس ادھر سے بھی آ جائے گا سو یہ دیکھیں K کے برابر یہاں سے بھی K آ جائے گا سو left hand side لکھ the hand پہ کہ یہ right hand side کے برابر آ چکی ہے یہاں پر بھی یہی قانون آپ نے apply کرنا ہے چیک کریں یہاں پر AC آپ دو values given ہیں دونوں کو لگائیں A is equal to B K کے ہے چلیں پہلے value لکھ لیتے ہیں AC plus CE plus E A نیچے بیٹا دیکھیں تو B B plus DF plus F B right side پر A C E divided by B D F اور اس کی اوپر power جو ہے 2 by 3 given ہے اب آپ ان کی یہاں پر values put کریں تو انشاءاللہ آپ کا انصر دیکھیں کیا آتھا ہے A is equal to B A is equal to B K بیٹا یہاں س B K بیٹا س سمجھے A is equal to B K C is equal to D K اب یہ دیکھیں A C multiply so ان کو بھی آپ نے multiply کرنا ہے آگے دیکھیں plus sign plus لگا دیا C is equal to D K K A is equal to دیکھیں تو is equal to F K کے آگے plus ہے plus لگا دیا is equal to F K into A is equal to D K یہ ہم نے لکھ دی ہے سو نیچے دیکھیں تو بیٹا نیچے B D plus D F plus F B as it is لگا دیا چلیں اس کی left hand set پہلے solve کر لیتے ہیں پھر آئٹس کی سائٹ کی جاتے ہیں پھر کے آت دیکھیں یہاں سے آئے گا آپ کے پاس K Square B D check کر K K یہ K K Square ہو جائے گا یہاں سے B اور یہاں سے D آجے گا same as it is یہاں سے بھی دیکھیں گے so K Square K Square B K Square B K Square نیچے والی علی ویڈرک دیکھیں تو بی بی پلس ڈی ایف پلس ایف بی اوپر سب میں سے کیسکیر کومن لے لیں کیسکیر کومن آئے گا سو بی بی پلس ڈی ایف پلس ایف بی یہ اندر آجائے گا نیچے سے دیکھیں تو بی 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 ایف ایف بی یہ آگیا دونوں کینسل سو یہاں سے جسٹ آپ کے پاس کے کا سکویر آگیا لیفٹ سائیڈ پر سو رائٹ اینڈ سائیڈ پر ہمارے پاس یہ ویلیو ہے اے سی ای سو میں اسے یہیں پر لکھ لکھتا ہوں یہاں پر ویلیو جگہ تھوڑی کام ہے سو یہاں پر دیکھیں اے کی ویلیو ہم لکھ لیتے ہیں بی کے یہ رائٹ اینڈ سائیڈ پر ہم چلے گئے ہیں سی کی ویلیو ڈی کے اے کی ویلیو ایف کے اے کی ویلیو بھی لکھ لی اے بی اے سی اے کی ویلیو لکھیں سو نیچے دیکھیں سو بی ڈی ایف اور بیٹا کمبائن پاور ان کی جو اوپر پاور آگا ٹو بائی تھری ہم نے ایز ایز وہ بھی نیچے اتار دی آپ اوپر بولے ویلیوز دیکھیں تینوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں سو نیچے دیکھیں اوپر دیکھیں کے اور کے اور یہاں پر بھی کے سو کے کا تو کیوں بن جائے گا کیونکہ کے تین بار اگزسٹ کر رہا ہے یہاں سے بی یہاں سے بی یہاں سے ایف بی 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 ایف ویلیو بن جائے گی اور سو نیچے بھی بی بی ایف لگا دیا اوپر پاور کے اے ٹو بائی تھری ایز ایز لگا دیا اچھا بیٹا اس کو بچے چھوڑ جاتے ہیں اکثر وہ ٹو بائی تھری ویلیو کو بول جاتے ہیں اس لیے وہ لکھتے نہیں ہے سو آپ نے ذرا خیال کرنا ہے اس کو سو یہاں پر دیکھیں تو یہ نیچے والا ویلیو بی بی ایف سے کینسل ہو جائے گی سو کے کا کیو باقی بچے گا اور اوپر ٹو بائی تھری ایز ایز یہ تھری اس تری سے کینسل سو کے کا سکوئر باقی آجے گا سو اس طرف دیکھیں سو اس طرف بی کے کا سکوئر ہی تھا سو لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ نیچے لکھیں اسے سلے میں لکھ دیتا ہوں کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ برابر ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے سو یہاں پر بیٹا آپ کا قویشن سیکنڈ کا سیکنڈ پارٹ بھی کمپلیٹ ہوا سو اسی کے ساتھ ہم اس کا تھرڈ پارٹ جو کہ ایمپورڈنٹ پارٹ لاسٹ پارٹ اس کو بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی ویلیو a over b equal to k a کی ویلیو b k c کی ویلیو d k اور e کی ویلیو f k ہم نے بنای ہوئی ہے سو لکھیں زرہ a c over b d plus c e over d f plus e a over f b equal to a square over b square plus c square over d square plus e square over over f square یہ میں نے جسٹ ویلیو اوپر سے نیچے کوپی کی ہے اب میں اس کے اندر یہ تمام ویلیوز کو پوٹ کرتا ہوں یعنی a is equal to b k and c is equal to b k so نیچے دیکھیں تو بھٹا b d آجے گا plus c e c کی ویلیو ہے ملپس d k کے اور e کی ویلیو ہے f k کے نیچے d f لکھتا ہے e کی ویلیو f k so نیچے دیکھیں f k اور a کی ویلیو ہے b b k so b k so nیچے f b as it is d p یہ ہماری ابھی just left hand side پر میں نے ویلیوز پوٹ کی ہے right hand side پر بھی ہم اسے کرتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ڈ پوٹ کی سکوئر باقی بچا ہے اب یہاں سے دیکھیں one two three three k کا سکوئر آگیا آپ کا left hand side پر so یہ تو ہماری left hand side آئی right hand side ہم اس کی ہی تھوڑی سی یہاں پر apply کر لیتے ہیں کہ right hand side پر کیا آتا ہے اس کا answer تو بھٹا یہ میں نے صاف کر دیا آپ خیال کریں اس کو پہلے آپ اتار لیں اس وعال کو اسی کی میں right hand side لیکھتا ہوں جو کہ میرے پاس a square over b square plus c square over d square plus e square over f square یہ ہماری right hand side ہے یہ left hand side یہاں سے ہم نے نکال لیے right hand side پر بھی آپ لگائیں درہ value a کا square ہے so b k کا square آجے گا نیچے b as it is plus یہاں پر d k کا square آجے گا اور نیچے d کا square یہاں پر بھی square ہے plus e that is equal to fk square so نیچے f کا square آگیا اب بیٹا جی خیال کریں دیکھیں دونوں کا square ہے so b کا square لیدہ k square لیدہ اور b square plus d کا square اور k square اور d square f square k square اور f square لیدہ ہوگیا لیدہ سکیر 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 پلس k square باقی بچہ سو یہاں سے بھی 3k square جو کے left hand side right hand side کے برابر آ چکی ہے یعنی left hand side پر 3k square یہاں سے 3k square آگیا سو یہاں پر آپ کا 3.6 exercise کا تمام questions جو تھے وہ آپ کے سامنے بہت ہو بھی کیے گے میں امید کروں گا کہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور بیٹا ان کی ایک دو بار ضرور practice کریں ایک بار rough practice کیا کریں جیسے آپ کنفرمیشن ہو جائے کنفرم ہو جائے کہ آپ کر لیں گے اسی کے ساتھ آپ اس کو نیت پر کاپی کیا کریں اسی کے ساتھ آج کے lecture ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم اس کے next exercise 3.7 کو complete کریں گے یہاں تک کے لیے اتنا ہی